سلام علیکم دوستوں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل پر میرا نام یاسر تنبیر ہے اور آج اس ٹوپک پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ٹوپک یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنی گیم کو اپنی فیلڈ کو چوز کریں یعنی وہ کونسی ایسی فیلڈ ہے جس کے لیے میں بنا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنی اپنی ایک الگ الگ فیلڈ کے لیے بنائے ہر بندہ کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا تو فور ایک زمبل اگر سچن ٹینڈلگر کو ہم سب جانتے ہیں اگر ہم باسکٹ بول کھرانے لگ جائے تو یقیناً وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا اور اگر سچن ٹینڈلگر خود بھی یہ بھی کھیلنے لگ جائے وہاں پر بیز بال باسکٹ بول وغیرہ کھیلنے لگ جائے تو ساری زندگی ان کو یہ سوچتے پر گزر جائے گی کہ یار وہ بہت کوئی نکمہ انسان ہے وہ کہتے ہیں کسی بھی ٹوپ کی فیلڈ میں یعنی کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر آپ ٹوپ کے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہ ایسی فیلڈ ہونی چاہیے جس میں آپ ماسٹر ہو یعنی جو آپ کا نیچرل گیم ہو اب سوال یہ آتا ہے کہ نیچرل گیم کو کس طرح ایڈنٹیفائی کیا جائے تو بھئی اس کا جو ایک طریقہ ہے وہ سمپل ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ ٹرائل این ایرر کریں یعنی آپ ڈیفرنٹ فیلڈ کو چوس کریں اس کے اوپر کام کریں اس کو تھوڑا بہت پڑھیں اور اسی ٹرائل این ایرر کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا ایسا گیم ہے جو آپ کے لئے بنا ہے اچھا ٹرائل این ایرر یقینا یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اور لائف اتنی شورٹ ہے کہ ہر فیلڈ کو آزمائے نہیں جا سکتا تو یہ بات بلکل درست ہے کہ ہر فیلڈ کو آزمائے نہیں جا سکتا لیکن اس کا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے جو بیسکلی ٹرائل ایرر ہی ہے لیکن اس کو میں کہتا ہوں کہ ایکسپلور اور ایکسپلوائٹ کا فارمولا ہے اور وہ فارمولا یہ ہے کہ اگر تو آپ میرے جیسے پروفیشنل ہیں فار ایزامپل میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور لائف کے کسی حصے پر مجھے لگتا ہے کہ یار انجینئرنگ نہیں بلکہ مجھے گرافک ڈیزائنر ہونا چاہیے تھا تو میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا کہ اپنی نورمل لائف سے میں 10% ٹائم نکالوں گا یعنی جو کہ ایک گھنٹہ تقریباً بنے گا ایک ڈیڈ ہنٹہ اور اس ایک ڈیڈ ہنٹے میں میں گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ کو ایکسپلور کروں گا اور اگر اس میں مجھے مزہ ہے اب یہ مزہ کیسے آئے گا تو اس کے چند بنیادی سے حصول ہیں وہ یہ ہے کہ جو فیلڈ آپ کے لیے یا آپ جس فیلڈ کے لیے بنے ہیں جب وہ اس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ٹائم کس طرح جا رہا ہے آپ کو کوئی ٹائم کا ٹریک نہیں رہتا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ تھکتے ہی نہیں ہیں تو اگر گرافک ڈیزائننگ میں کرتا ہوں انجنرنگ پڑھنے کے بعد اور اگر میں اس میں یہ دو چیزیں اپلائے کر پا رہا ہوں کہ ٹائم کا مجھے پتہ نہیں چلتا ٹائم کا کوئی ٹریک نہیں رہے پا رہا اور میں تھک بھی نہیں رہا مجھے مزہ آ رہا ہے اس چیز میں تو میں اس کو آگے فردر ایکسپلوئیٹ کر سکتا ہوں تو یہ میں نے ایکسپلوئر کی ایک نئی فیلڈ گرافک ڈیزائننگ اور اس کو ایکسپلوئیٹ کیا اگر مجھے مزہ آ رہا ہے اور اگر مجھے مزہ نہیں آ رہا تو میں کوئی دوسری فیلڈ ایکسپلوئر کر سکتا ہوں تو فارجمپل مجھے پھر بعد میں شوق چڑھے کہ لیٹس سبوز مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور پروگرامنگ میں ہونا چاہیے تھا تو میں کیا کروں میں وہی ایک دن ہنٹا جو میں دن کا نکال رہا ہوں پھر اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیٹا سائنس کو اور بلوکچین وغیرہ کو ایکسپلوئر کروں اور اگر مجھے اس میں یہ دو چیزیں ملنے لگ جائیں ٹائم کا ٹریک نہ رہنا اور تھکنا نہیں تو پھر میں اس کو فردر ایکسپلوئیٹ کرنا شروع کر دوں اور کوئی ایسی فیلڈ ہے اگر جیسے فارجمپل اے آئی کو میں نے لیا اور میں نے ایکسپلوئر کرنا جب شروع کیا اور اس میں مجھے مزہ نہیں آرہا تو پھر میں اس کے اوپر ایک کروس لگا سکتا ہوں کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے تو یہ بہت سمپل سا طریقہ ہے ایکسپلوئر اینڈ ایکسپلوئیٹ کا کہ آپ دن کا کوئی ایک گھنٹہ نکال لیں اس میں کسی بھی نئی فیلڈ کے بارے میں جو آپ کو لگ رہے کہ یہ آپ کی فیلڈ ہے اس میں کام کرنا شروع کریں اس کو تھوڑا دیکھیں اس کے بارے میں پڑھیں کوئی آن لائن کورس لیں فری میں کوئی کام کر کے دیں اور اگر آپ کو اس میں مزہ آنے لگے تو اس فیلڈ کو فردر ایکسپلوئیٹ کریں اور اگر مزہ نہیں آئے تو کوئی اور فیلڈ ایکسپلوئر کرنے کی کوشش کریں اور یہی ایک طریقہ جس سے آپ کو پتہ جل سکتا ہے کہ وہ کون سا ایسا گیم ہے جس میں آپ ماسٹری حاصل کر کے اس فیلڈ کے ٹاپ ٹین پرسنٹ میں یا ٹاپ ٹاپ لیٹس اے فائف پرسنٹ میں آپ جا سکتے ہیں اس کے لئے وہ میرے حساب سے کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو جزاکتہ اللہ خیر نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک میں ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ